بائل کے درمیان جڑپے اور خالات بہت کشیدہ ہے اور علاقے میں فوج اور اپسی تائینات ہیں امون امان کے سردخال کے لیے پاک فوج اور اپسی مار رہے گی چونکہ حتہ اور جوراپیہ ایسا ہی کہ وہاں پہ آرمی کا رہنا بہت ضروری ہے گزر سے چند دنوں کے دوران جڑپی ہوئی ہے اس دن اس ٹائم کی بات کروں کہ سات سے زیادہ اپراہ جہان سے گئے اور پینتیس تیتیس سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اس کے پیچھے کون ہے تیسری قوت کون ہے سر جانب اگر دیکھا جائے تو ہمارے آرمی چیپ جنرل آسیم منیر صاحب نے عید کی نماز وہاں پڑھی ہے اور جوانوں کے ساتھ دن گزارا ایک پیغام یہ دیا گیا کہ یہاں پہ ہم ظاہری بات اس پہ کوئی دور آئے کوئی شک نہیں کہ باک آرمی ہمارے شہادتی دی رہی اور امن کے لیے اپنی جانوں کا قروبانہ اور نظرانہ دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود باک آفغان بارڈر پہ اگر لوگ زمینی راستے سے آئے تو ایک سوالیہ نشان ہے اگر وہاں پہ راکٹ کے بجائے مزائل سے حملے ہو رہے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے منظور پشتین کا بھی سٹیٹمنٹ آئے کہ یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے یہ کورم انجنسی پارچنہار اور اس علاقے کی بھی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے تو پھر کیوں یہ رنگ دیا جا رہا ہے اس سارے معاملات میں ہمارا جو سٹریم میڈیا ہے یہ بلیک آؤٹ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے سب عمران خان کے اپنے ساتھی چوڑ رہے جا رہے ہیں آپ ابھی تک خان کے ساتھ کریں اس کے اندر کیا کوئی راز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محب الرحمن اور آپ دیکھئے لیوی آزاز ٹی وی مجلس وحدی مسلمین کے سربراہ راج اللہ مانا صاحب ہمارے ساتھ پہوجود سلام علیکم سر سلام علیکم سلام سر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا سر قبائلی علاقوں میں زلق قرب میں مختلف قبائل کے درمیان جڑپے اور خالات بہت کشیدہ ہے اور علاقے میں فوج اور اپسی تائینات ہے امن امان کے سردخال کے لیے پاک فوج اور اپسی مہار رہے گی چونکہ حتہ اور جہرابیہ ایسا ہی کہ وہاں پہ آرمی کا رہنا بہت ضروری ہے گزر سے چند دنوں کے درمیان کے دوران یہ جو جڑپی ہوئی ہے اس دن اس ٹائم کی بات کروں کہ سات سے زیادہ اپراد جہان سے گئے اور پینتیس تیس سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں حکام کے مطابق جنتظامی اس کے مطابق یہ جڑپے ذاتی جو تنازع زمین اس خوالے سے شروع ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ جو اور اگزے اور ہنگو کے جو جرگہ سسٹم ہے تیس رکن جرگہ جو ہے وہ بھی قرم منتقل ہو گیا معاملات جو ہے نا وہ امن کی طرف نہیں آ رہے مقامی اور وفاقی وزیر ساجت توری کی مطابق یہ شاملات کی کوئی زمین تھی اور بنگش پیملی ہے جو ایک سنی اور ایک شیعہ ہے تو وہ کوئی مکان بنا رہے تھے کمرہ بنا رہے تھے اس حوالے سے مطلب کس نے کب بنائیں گے نہیں بنائیں گے معاملہ مطلب شیعہ سنی والا نہیں تھا سر جب بھی نو اور دس محرم آتا ہے تو پاکستان میں اس طرح کے حالات کریئٹ کرتے ہیں کہ شیعہ سنی کو آپس میں لڑا دیتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے تیسری قوت کون ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں امام مسائلہ علیہ السلام شیعہوں کے بھی اور سنیوں کے بھی ہیں تمام مسلمان امام مسائلہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں نوازہ رسکل سے کچھ لوگ ناسبی ہیں تکفیری ہیں ایکسٹریمیسٹ ہیں دشتگرد ہیں وہ مٹھی بھر ہیں جو ہمیشہ مشکلات کڑی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں اور ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں رمجنسی کی سرزمین سٹیڈیجکلی بہت عام جگہ پر واقع ہے وہاں پر کچھ ڈسپیوٹس ہیں زمینوں کے جو سالہ سال سے چلے آ رہے ہیں وہاں پر کئی جرگے ہوئے ہیں پھر حکومتی صدقے پر ایک مٹی کنسٹیٹ ہوئی ہے کہ میں مال کے جو رکارڈ کے مطابق زمینوں کے فیصلے کریں جن کیوں نے دی جائیں اور اس مسئلے کو حل کر دیا جائے لیکن کئی سال سے یہ مسئلہ سی طرح سے لٹکا ہوا ہے اور پھر بعض اوقات لڑائیوں کا مجھے بھی بنتا ہے پاکستان کے اس طرف سے بھی بعض اوقات مداخلتیں ہوتی رہی ہیں مسائل بڑھتے رہے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے اس کو شیعہ سنی نام دیں حالانکہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہوتی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے سر کا تقلبیم آپ اس سوالے سے محضور پشتین کا بھی سٹیٹمٹ آئے کہ یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے قرم انجنسی پاڑا چنار اور سلاکی کی بھی لوگ بھی ہی کہہ رہے کہ یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے تو پھر کیوں یہ رنگ دیا جا رہا ہے وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ پاڑا چنار ایک دور میں پانچ سال محاصرے میرا چاروں تلسین پر حملہ ہوتا رہا کچھ لوگ شرپسند ہیں وہاں پر ایسے جو وہاں پر امن نہیں چاہتے اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے کے لیے استعمال بھی ہوتے ہیں تو ابھی ہم ویلکم کرتے ہیں کہ جو جرگا گیا ہنگو کوارٹ سے اہلیت شہی اور اہلیت سنن امائیدین کا یہ وہاں گئے آج تک کی بندن ساڑھے گیارہ بارہ بجتہ کہ جرگا جاری رہا وہاں پر اتفاق راہ سے فیصلہ ہوا اور اس کے بعد یہ لوگ مختلف علاقوں میں گئے اور انہوں نے جنگ بندی کروائی ہے الحمدللہ ایک اچھی خبر ہے جنگ بندی کی اور اس کے بعد خیبر پختنفاہ حکومت نے بھی ایک کمیٹی کا سچوٹ کی ہے جو لیٹر بھی دیا ہے جو کمیٹی جو مسائل ہیں زمینوں کے ان کو حل کرے گی تاکہ ہمیشہ کے لیے ایک مشکل جو موجود اس کو حل کر دیا جائے سارے اس سارے معاملات میں ہمارا جو سٹریم میڈیا ہے یہ بلیک آؤٹ رہا یہ کیا وجہ ہے دیکھیں پہلے ایک بات رہ گی کہ محرم اور حرام جب بھی آتا ہے تو حالات خراب کرنی کوشکی جاتی ہے دیکھیں شیعہ سنی تو جو بھی شیعہ یا سنی ہے وہ تو نہیں چاہے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ایام جو مجالے سے عزاں ہیں غم کی حالت میں ہیں تو یہاں ان مشکلات کھڑی ہو یہ وہی لوگ ہیں ناسبی ہیں اور خارجی تفکر کے حمل ہیں جو مشکلات کھڑی کرتے ہیں آمن پاکستان کا آدمی چاہتے ہیں اس وطن کو آمن چاہیے اس وطن کو قانون کے حکم رانے چاہیے اس وطن کو محبت اور دوستی اور بیچارہ چاہیے لوگوں کے درمیان لہذا آپ سمجھ لے کہ پاکستان کی اکثریتیں کارتے اس طرح کی جرائم میں شریک ہی نہیں بلکہ ان کے خلاف ہیں اور باقی محرم کے حوالے سے انشاءاللہ بھی آنے والا ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے حکمران توجہ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ پور امن محرم آرام ہو سکورٹی کا بندبست ہو اور ان تکفیری اور شرپسندوں کو موقع نہ ملے تکفیریوں کو کہ وہ حالات کو خراب کرنے کوشش کریں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریاستیوں کی ماں ہے ہم سب کی ماں ہے تو اس سارے معاملات میں چاہے پارجنار ہو جائے اور ہو چاہے کراچی ہو چاہے حدر آباد ہو کوئی بھی لاکہ ہو تو ماں کھڑی ہے ماں اپنا کردار ادا کر رہی ہے دیکھئے پاکستان میں ہمارے گزشتہ سالوں میں بیس ہزار زیادہ لوگ شہید ہیں پاکستان کے اندر دشتگردی کے وجہ سے ستر سی ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں اندر ملک کے اندر اتنے جنگوں میں نہیں مارے گئے اتنے جنگوں میں نہیں مارے گئے اتنے بڑی ہماری کیجولٹیز ہیں پاکستان کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ریاست فیلئر کا شکار ہے ہمارے ریاستی ادارے فیلئر کا شکار ہیں اتنی کیجولٹیز ہیں اتنی شہادتیں اس کا مطلب ہے کہ مادر وطن جو ہے ہماری اس کو جو چلانے والے ہیں وہ صحیح راستے پر نہیں چلا رہے ہیں ان روں پر لے کے جا رہے ہیں جہاں خون خرابہ ہے بربادی ہے تباہی ہے قتل و غرتگری ہے نفرتیں ہیں ان روں پر لے کے جا رہے ہیں جہاں پر دلدل ہے اور کیا ہوں سے کہتے ہیں کہ بہران ہیں مشکلات ہیں فتنے ہیں ان روں پر لے کے جا رہے ہیں ہمارا مادر وطن اسی وجہ سے پہلے ٹوٹا دونیم ہوا جو باقی بچا وہ مشکلات کا شکار ہو گیا نامنی کا شکار ہو گیا معاشی بہران سیاسی بہران اقتصادی بہران بہران کئی تہ در تہ بہرانوں کا شکار ہو گیا ہمارا مادر وطن اس کا مطلب ہے جو ڈرائونگ سیڈ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ صحیح طرح سے نہیں اس ملک کی ٹرین کو چلا رہے ہیں اور جس طرف جانا جی ہمانے لے کے جا رہے ہیں علامہ صاحب دوسری جانب اگر دیکھا جائے ہیں تو ہمارے آرمی چیپ جنرل آسیم منیر صاحب نے عید کی نماز وہاں پڑھی ہے اور جوانوں کے ساتھ دن گزارا پیغام یہ دیا گیا کہ یہاں پہ ہم اور ظاہری واضح اس میں کوئی دور آئے کوئی شک نہیں کہ پاک آرمی ہمارے شہادتی دی رہی ہے اور امن کے لیے اپنی جانوں کا قربانہ اور نظرانہ دے رہی ہے لیکن اس کی باوجود پاک اپغان بارڈر پہ اگر لوگ زمینی راستے سے آئے تو ایک سوالیہ نشان ہے اگر وہاں پہ راکٹ کے بجائے میزائل سے حملے ہو رہے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان کیا کہیں گے آپ دیکھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف صاحب کو بھی پرائیم میسٹر صاحب کو بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں پر تاکہ اس طرح کی مشکلات پیدا نہ ہوں اور وہاں پر صورتحال کو بہتر کیا جا سکے لوگوں امن و ملے لوگوں کی جان مال محفوظ ہو ناموس محفوظ ہو بہر حال افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو ڈس فنکشننگ کا شکار ہے ہماری ریاستی دار اکومت ان کے اندر جو ہے وہ توجہ جو ہونی چاہیے ان مسائل کی طرف نہیں ہے کہیں اور توجہ کی ہمیں ہیں عمران خان کی حوالے سے کہ سب عمران خان کے اپنے ساتھی جوہاں وہ چوڑ رہے جا رہے ہیں آپ ابھی تک خان کے ساتھ کریز کہ اندر کیا کوئی راز اثر کیا ہے حقیقت کیا ہے دیکھیں ہمیں غلامی قبول نہیں ہماری خارجہ پالیسی مستقل اور آزاد ہونی چاہیے داخلی خود مختاری ہماری زمین کسی کو نہیں ملنی چاہیے اڈے دینے کے لیے ہمارے فیصل اسلام بعد میں ہوں یہ اس طرح کے مسائل یہ جو نیرٹیو ہے یہ ہمارے شہید قید اللہ مارف حسین الحسینی کا ہے ہمارے شہدہ کا ہے ہم شروع سے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہمیں کسی کی غلامی امریکہ ہو اسرائیل ہو یورپ ہو کسی کی غلامی قبول نہیں ہے ہمارے فیصلے ہماری فارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے اپنے نیشنل انٹریس کا خیار رکھیں نیشنل سکورٹی کا خیار رکھیں ہمارے ملک میں کسی ملک کو آکر نہیں مداخلت کرے اکارڈ پچھاڑ کرے اس کو گرائے اس کو لائے اور دوسروں کو ایکسیس نہیں دینے چاہیے کیا مثال کے طور پر یو ای ہو گیا سعودی عرب ہو گیا امریکہ ہو گیا وہ اجازت دیں گے کہ ہم ان کے ملک میں جائیں ہمارے شہید قائد کا یہ بیانیہ تھا ہماری زمین کسی کو نہیں ملنی چاہیے اڈے بنائے یہاں پر یہاں سے حملے کرے فیصلے ہم خود کریں ہم نے اپنا ملک بنایا ہے خود بنایا ہے نہ کہ واشنگٹر میں اور لندن میں ہمارے فیصلے اور وہاں سے ہمیں ڈکٹیٹ ہوں یہ اصول جو ہے یہ ہمارے شہید قائد ہم اس پر کھڑے ہیں ہم نے برانسان سب کو ویلکم کی وہ بھی اس پر کھڑے ہیں پاکستان کے عوام کی اکثریت بھی یہاں کھڑی ہے ہم اس نیریٹیف میں اکٹھے ہیں اور جب تک ہم زندہ اس نیریٹیف باقی رہیں گے یہ مارے ایمان کا حصہ ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کبھی بھی نہیں پیچھے ہٹ سکتے لہٰذا ہم پاکستان کے عوام کے اکثریت بھی سیئے کبر کھڑی ہے اور ہر بابکار انسان جو بھی غیرت مند پاکستانی ہیں اس کا بیانیہ یہی ہوگا کہ ہمیں کسی کے غلامی قبول نہیں ہے اگر مسلمان بھی ہے تو قرآن کہتا ہے ہماری خارجہ پلیسی ازاد ہونے چاہیے نہ کمرومائز ہونے چاہیے کہ ہم دوسروں کے نیشنل ٹریسٹ اور نیشنل ٹریسٹ کا خیار رکھیں اور اپنے برباد کر دیں اپنے ہاتھ یہ غلط خارجہ پلیسی غلط داخلہ پلیسی کے نجے میں جنگ بارڈر سے ہمارے اندر آگئی ہے ہمارے ملک کے اندر جنگ ہے یہ کیسے آئی ہے ستر سیزار بندہ ہمارے ملک کے اندر مارا گئے ہیں کتنے ستر سیزار اگر شہید ہوا ہے تو آپ بتاہے زخمی کتنے ہوں گے اس کا مطلب ڈائی تین لاکھ لوگ زخمی بھی ہیں تو یہ کوئی بھی پاکستانی غیرت مند پاکستانی برداشت نہیں کرتا تو ہم اس پر کھڑے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح سے نواز شریف صاحب کی قمعہ کو بھی گرائے جاتا اور یہ صورت علم بنائی جاتی تو ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں ہمارا دشمن حکومت کرتا ہوتا نا اس کے ساتھ ایسے ہوتا نا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ ہمارا اصول ہے یہ ہمارا نیریٹیو ہے ہمارے شہدہ ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں پہلے ہم کہا تھے کہ نعرے لگاتے تھے اس پر آواز اٹھاتے تھے اب الحمدللہ پاکستان کی پوری شیعہ سنی گہر بلوچ سندھی مہاجر پشتون پختون مہاجر سرائکی بنجابی گلگتی ہم سارے کٹھے ہوگئے ہمیں ایک قوم بن رہے ہیں یہ نیریٹیو نیشن بلنے کا کام کر رہے ہیں ہمیں ایک قوم بن رہے ہیں وہ نفرت کی دیواریں گر رہی ہیں بننے کیوں نہیں دے جارہا دیکھیں نا آپ خود سوچیں کہ جب آپ اپنی قوم کے درمیان شیعہ سنی تفریق پیدا کریں گے نفرتیں پھر لسانی تقسیم یہ بلوچ ہے سندھی ہے پشتون ہے مہاجر ہے پتھان ہے یہ سرائکی ہے تقسیم کریں گے لاکعی لسانی نفرتوں کو پیدا کریں گے تو ہم کیسے قوم بن سکیں گے دیواریں اب وہ دیواریں گر رہی ہیں ہمیں قوم بن رہے ہیں اور میں واقعی خواب دیکھ رہا ہوں ایک قوم بننے کا خواب انشاءاللہ انیشن بلنے کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک اس نیریٹیو کی بنیاد پر اگر ہم قوم بن گے نا تو پاکستان بہت رقی کرے گا پاکستان بہت آگے جائے گا چوبیس پچیس کروڑ عوام کا ایٹمی ملک پاکستان جو سٹیٹیجی کے لیے عام جگہ پر واقع ہے یہ دنیا کو لیڈ کرے گا اس نیریٹیو پر جب ہم قوم بن جائیں گے تو یہ سفر جاری ہے یہ رکنے والا نہیں ہے اس میں نشیب و فراز آ سکتے ہیں لیکن یہ سفر کبھی نہیں رکے گا ایک دن ہے کم ایک قوم بن جائیں گے انشاءاللہ فیڈریشن کا طاقتوار ہوگی اور ہر ایک اس کا حق ملے گا ہمارے بلوج بائیوں کو ان کا حق ملے گا ہمارے مہاجر بائی سندھی بائی پختون بائی پنجابی سریکی گلگتی بلتی کشمیری ہر ایک کو اس کا حق ملے گا جب حق ملتا ہے تو قوم بنتی ہے اور قوم جب بنتی ہے تو پھر حق بھی ملتا ہے سرسلہ طاقتوار قوم بنتی ہے نیشن بلنے کا کام جب ہو جائے گا پھر آگے ہم بڑھیں گے ہم انشاءاللہ کنٹری بلنے کا کام بھی کریں گے گورنمنٹ بلنے کا بھی کام کریں گے تو یہ راستہ حقیقت میں بہت سے نشب و فراز سے ہماری قوم گزری ہے اس نے بڑے ستم جھیلے ہیں بڑے دکھ سہے ہیں اس نے بہت مشکلات دیکھی ہیں اس نے گہرے گھاؤ لگے ہیں اس کے پیکر کے اوپر لیکن الحمدللہ اس نے رہے گا جب میں کٹھے ہو رہے ہیں ہم ملتا قطوار ہو رہی ہے وہ قطوار ہو رہی ہے یہ ڈرانے سے ڈرنے والی نہیں ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے دل پوچھیں کیا کہتے ہیں دوستہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں ماری ماں بینیں بیٹیاں کیا کہتی ہیں لوگ جب کھانا کھاب آ جاتے ہیں کیا دعائیں کرتے ہیں مدینہ میں کیا دعائیں ہو رہی ہیں کربلا ماللہ نجف ایشرف کا زمین سامرہ ہر جگہ پر مشہد مصومکم کے دربار میں مشہد مقدس میں لوگ وطن کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وطن کی جیت چاہتے ہیں جیت ان کی ہوگی جو مادر وطن کے ساتھ ٹھہریں گے پاکستان کے ساتھ ٹھہریں گے وہ لوگ جو اگیار کے ساتھ ٹھہریں گے جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ٹھہریں گے وہ کبھی نہیں جیت سکتے انشاءاللہ ان کی ہار ہوگی وہ لبنان میں ہارے ہیں شام میں ہارے ہیں عراق میں ہارے ہیں یمن میں ہارے ہیں ہر جگہ افغانستان میں ہارے ہیں افغانستان میں امریکہ نہیں ہارا اتنی بڑی کیسے بھاگا افغانستان سے اٹھارہ سال کی بعد ہمیں سبر کرنا پڑے گا مقاومت استقامت کرنی پڑے گی اور میدان میں حاضر ہنا پڑے گا انشاءاللہ ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں وطن کے بیٹے ہیں علامہ صاحب بہت بہت شکریہ اور آپ کے اس جذبے کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ہماری ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ